بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے ہی آئی ہے خیر ہم واپس اپنے موجود کی طرف آتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے اگر ہم وہ کام اپنے بیوی سے کرتے ہیں تو ہمارے گھر سے برکت اور رزق اٹھا لیا جاتا ہے گروپت اور بیماری ہمارا مقدر بن جاتی ہے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے پیارے دوستو آپ ہمارے چینل 5 ملین ہب کا وزٹ کریں اور آپ کو ہمارے چینل پر مختلف ٹراپک پر معلوماتی ویڈیو ملے گی جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا پیارے دوستو بعض اوقات انسان انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا پشتاوہ ساری زندگی انسان کو رہتا ہے کاش میں نے ایسا کام نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تو پیارے دوستو آج میں آپ کو ایسے تین کام بتا رہا ہوں جنہیں بیوی کے ساتھ کرنے سے اللہ فاکس نے سکتی سے منع فرمایا ہے جو بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ تین کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق اٹھا لیتا ہے اور بیماری اور غربت اس کے گھر کا مقدر بن جاتی ہے سب سے پہلا کام بیوی کے ساتھ غیر فترتی طریقے سے ہمبستری کرنا یعنی کہ بیوی کے پیچھلے حصے میں جامع کرنا یا شرمگاہ کو مو لگانا جو بھی شخص بیوی کے ساتھ ایسا عمل کرے گا اللہ اس کے گھر کے رزق میں کبھی برکت نہیں ڈالے گا اور دوسرا کام یہ کہ ساتھ سسر کو گالی دینا اور ساتھ سسر کو گالی دینا رزق کے دانے دانے کو ترسے گا اور اپنے ساتھ سسر کو اپنے والدین کا درجہ دو انہیں گالی کلوج کرنے اور برا بلا کہنے سے گریز کرو آج آپ دیکھیں اکثر مرد حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کے گھر والوں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اگر بیوی گلتی سے گالی کا جواب گالی میں دے رہے تو نام نہاد مرد مار پیٹ پر اتر آتے ہیں لیکن اللہ پاک اس شخص کو ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ رزق کا متحاج کر دیتے ہیں اور پیارے دوستو تیسرا وہ شخص جو بات بات پر بیوی کو ایسے لفظ بولے جس میں طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا اگر میہ بیوی میں جگڑا ہو جائے تو مرد کا پہلا لفظ ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تم نے ایسا کام کیا تو طلاق دے دوں گا تم نے ویسا کام کیا تو طلاق دے دوں گا طلاق کا لفظ اللہ پاک کو سکتی سے ناپسند ہے اور جو آدمی بار بار بیوی کو طلاق کا تانہ دے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا رہنے لگتا ہے قابل احترام دوستو اگر بیوی سے کوئی بھی گلتی ہو جائے تو اسے مار پیٹ یا گالک لوچ کے بجائے پیار سے سمجھاؤ بار بار سمجھاؤ اگر بیوی باز نہیں آئے تو اسے ازاد کر دو لیکن گالک لوچ اور نازیبہ کلمات ادا کرنے سے گریز کرے اور ایسے عملیات کا اثر آپ کے گھر پر ہوگا اور میہ بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی گلتیوں پر پردہ پوشی کریں اور در گزر کریں جتنا زیادہ در گزر کیا جائے گا زندگی میں کبھی پشتاوہ نہیں ہوگا در گزر کرنے والے کو اللہ تعالی بہت پسند فرماتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان تمام دوستوں کو اس حوالے سے معلومات مل سکے اور وہ ان تمام غلطی اور کتائیوں کو دور کر سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیں آپ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی